اوکے تو ہم ابھی شروع کرتے ہیں اس کو اس بات سے کہ step 1 کے ساتھ کہ n is equal to 1 کے لیے ہم solve کر رہے ہیں تاکہ equation کو proof کیا جا سکے تو جہاں جہاں n لکھا ہوا تھا وہاں ہم نے 1 put کر دیا اور یہ right hand side کی جو equation ہے وہ ہم نے solve کر دیا اور proof کر دیا کہ ایک true equation ہے اس کے بعد ہم suppose کریں گے کہ n جو ہے وہ k کے equal ہے تو ہم لوگ جہاں جہاں n put تماما k put کر دیں گے اور اس کو ہم equation 1 کا نام دے دیں گے اس کے بعد ہمیں proof کرنا ہے کہ یہ جو equation ہے وہ n is equal to k plus 1 کے لیے true ہے یا نہیں ہم question میں جہاں جہاں n given ہے وہاں وہاں k plus 1 put کر دیں گے equation 1 سے ہم نے 3k minus 2 as it is اتار دیا اور باقی جہاں جہاں question میں n put تھا وہاں ہم نے k plus 1 put کر دیا اب اس کو آگے further solve کرتے ہیں جب اس کو further solve کیے تو ہمارے پاس یہ equation بن کے آ چکی ہے اب ہم اس کو elegance proof کریں گے اب اس پارٹ کو میں بریکٹ میں ڈال رہی ہوں اگر ہم دیکھیں تو اوپر equation 1 میں ہمیں وہ اس کے equal دکھ رہا ہے یعنی اس پارٹ کے equal دکھ رہا ہے یہ جتنا بھی ہے میں نے پارٹ اس وقت بریکٹ میں کیا ہے وہ سارا k is into 2 3 کے minus 1 upon 2 کے equal دکھ رہا ہے تو ہم اس کو equation 1 سے put کر کے نیتے لکھ دیں گے I'm sorry مجھ سے ایک mistake ہو گئی تھی کہ میں نے پلس کے sine کے جگہ minus کا sine لگا دیا جہاں 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 minus کا sine لگا ہے تو وہاں وہاں آپ پلس کا sine لگا دیں اب اس کا جو ہم لوگوں نے solution کیا ہے تو اس میں ہم لوگوں نے multiply اور simplify کرتے ہیں normal mathematics میں جو کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے آتا ہے اس طرح کیا ہے اب یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو break کر دیا ہے تو اس میں صرف ہم لیں گے common اب جب ہم نے اس کا common لیا تو اس سے ہم لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ LHS RHS کے equal آرہا ہے اور یہ equation جو ہے وہ n is equal to k plus 1 کے لیے true ہے 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 ہم موسیقی